اسلام علیکم اینڈ ویڈیو کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گا اور آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوں گا تو جی آج آپ کے لئے بڑی مزے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہیں ٹارٹیا ریپس اور اس کو دو طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ دو طریقے سے اس کی شیپ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو میں نے وہی جو کی اینس کے چکن تکا چنگز تھے میرے پاس ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا اور یہ پہلے جو میں نے پیاز اور ٹرماٹر گرینڈ ہوئے ہوئے تھے ان کو ہلکا سا بھون کر اور اس کے اندر پھر وہی چنگز ڈال دیں کیونکہ آلڈی کوکٹ ہوتے ہیں ان کو اتنا پکانا نہیں پڑتا بس یہ گریوی کے ساتھ اچھی سے مکس ہو جاتے ہیں اس پر شملہ میں چھوٹے میں ڈال دیا اور باقی بیسک مثالیں نمک کالی میرچ اور ایگنو اور ساتھ میں سویا ساس چلی ساس سرکا اور اب یہ ڈال رہی ہوں کیچپ تو وہی سیمپل سی جو ہوتی ہے میری نیشن وہی میں ڈال دیا اور آخر میں میں ڈال دیا اس میں سوز لسن تو بس یہ ریڈی ہو گیا اس کو تھوڑا سا اور بھی میں میش کر لوں گی اب اس کی ساس بنانے رہتے ہیں دو چمچ میں نے دہی لی ہے گھر کا لے لیں بزار کا اور اسی طرح چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں مایونیز جائے گی اور جائے گی کیچپ اور ساتھ میں جائے گی چلی ساس اگر چلی کیچپ ہو تو وہ بھی بہت اچھی ہے جو چلی گارلک کیچپ ہوتی ہے وہ والی اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نہیں تو آپ گارلک کے جو کلوو ہوتے ہیں اس کو بھی ایک تھوڑا سا چنکس میں کر کے وہ ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈال دیا نمک کالی مرچ اور تھوڑی سی جو لال مرچ ہوتی ہے یہ اس طرح والی یہ والی میں ڈالوں گی اس میں کشمیری نہیں دوسری والی مرچ تو یہ اس کی اچھی سی ساوس ٹیڈی ہو گئی ہے ساتھ میں میں نے جو سیلٹ کا سمانہ وہ بھی کٹ لیا ہے کوکمبر اور ٹرماتر اور یہ چکن کو دیکھیں میں نے تھوڑا سا میش کر لیا ہے اور یہ تاکہ جو ہے نا چنکس اس کی گرے نہیں آپ کیمہ بھی اس کی جگہ لے سکتے ہیں اور ساتھ میں اب میرے پاس ہیں یہ ٹاٹیا ریپ ڈان والوں کے اور یہ میں نے لے لی ہے تو میں اس کے آپ کو دو طریقے بتاؤں گی بہت ہی زبدیس قسم کے ریپس بنتے ہیں اور سب کو بہت پسند آئیں گے افتاری میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی آپ بنائے چیزیں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں سب سے پہلے جی یہ میں نے لے لیا ہے ریپ اور اس کے پر میں یہ پھیلا دوں گی ساوس آپ ادھر چاہیں تو پیزا ساوس بھی پھیلا سکتے ہیں کیچپ بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو میں نے ان میں چیزیں دونوں ڈال دی ہیں تو وہ فلیور آ جاتا ہے تو ساتھ میں بھی جو چکن چنگس والا مسالہ بناوا ہے یہ میں ڈالوں گی اس کے سینٹر میں اور اس کے اندر ڈالوں گی سیلڈ اور اینڈ میں پھر سے ساوس ڈالوں گی تو اتنے مزے کہ یمی ساوسز والا یہ بنا تھا اور کھیرے اور ٹرماتر کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر یہ آپ ضرور ضرور اٹ کریں اس کے ساتھ بندگو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور گاجرے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور اگر آپ کے پاس آلیوز یا ہے ہیلیپینوز ہیں تو وہ بھی ڈالیں تو بلکل سبوے جیسا ریپ ہوتا ہے بلکل ویسے ٹیسٹ آیا تھا اس کے اندر بہت ہی مزے کا تو یہ اس طریقے سے ریپ ہو گیا ہے منٹ میں اور اس کو اینڈ میں ہم کر لیں گے گریل اب اس کا دوسرا طریقہ دکھاتی ہوں جو کہ ٹارٹیا ریپ آپ اس کو کہہ دیں یا کاؤس ڈیلس کہہ دیں تو یہ بیگ بھی ہوتے ہیں اور گریل بھی ہوتے ہیں gryل بھی ہوتے ہیں اگر آپ بیگ پین نہیں ہے آپ اس کو peril کر سکتے sensation یا اس کو simple پین میں بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دقایای ہے تو اس کی ایک سائڈ پہ میں نے لگا دی ہے یہ ساؤس اس کے دوسروں publisher چیکن اور اس کے دوسرے کورنر پہ میں لگا رہی ہوں�로 چیکن کورنر چیکن اور تیسرے کورنر پہ میں لگاؤں گی میں اس کا ایک چیز اور چوتھے کورنر آپ کے چیز بھی لگا سکتا تمہیں چوتھے کورنر پہ بھی دوبارہ یہ سوس ڈالی تھی بہت ہی مزے کا بنا تھا اور شیپ میں بھی بہت خوبصورت اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے کا یہ دیکھیں اس طریقے سیٹ کے اور اس کو فولڈ کرنے کی ٹیکنیک دیکھ لیں یہ سائٹ آپ نے اس طرح ٹرن کرنے اور پھر ٹرن آراؤنڈ سارا ٹوٹل کرتے جانا ہے چاروں طرف سے اس کو بلکل کوئی آپ نے کسکیں نہیں بند کرنا یہ جب گریل ہوگا تو خود ہی اٹیچ ہو جاتا ریڈی کر لیے تھے ریپس اور بس اس کو افتار سے پانچ منٹ پہلے میں اس کو گریل کر لوں گی تو گریل پین میرے پاس ہے تو میں اسی میں کروں گی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل پین کے اندر بھی اس کو آئل لگا کے یا بٹر لگا کے تھوڑا سا اس کو گریل کر سکتے ہیں سمپل ایسے سیک بھی سکتے ہیں توے پر بھی تو گریل پین جو ہے اس کی خوبصورتی کے لیے تو پین اس طرح سے پھر رکھ کے اور آنچ آپ نے بہت تیز نہیں کرنی جل سکتے ہیں درمیانی آنچ رکھنی ہے اور تھوڑا سا اس کو پریس کرنا اوپر سے تاکہ جو اس پر گریل کے مارک ہے وہ اچھے اچھے سے آ جائیں تو آپ کو ٹرن راؤنڈ کر کے دکھاتے ہو بہت ہی پیارے بہت ہی کیوٹ سے اس پر گریل مارکس آ گئے تھے اور بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا تو یہ پانچ منٹ کے اندر ایڈی ہو جاتے ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں اور بس میں نے گریل کر لیا تھا تھوڑا سا آئل اور لگا کر تو جو دوسرے ریپس ہیں ان کو بھی میں گریل کر لوں گی اور یہ جو ہمارے سارے گریل ریپس ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے تو یہ رکھیں یہ تین میں نے کر لیا تھے اب یہ دو پر بھی بڑے پیارے سے گریل مارکس آ گئے ہیں اور یہ بھی بس ریڈی ہی ہے تقریبا اور ساتھ میں افتاری کے لیے میں نے اور کیا کیا چیزیں بنائی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں جو بیسک چیزیں ڈیلی بنتی ہیں وہ تو بنتی ہیں اور یہ رکھیں یہ اس طریقے سے آپ اس کو رکھیں اس کو ہاف کٹ کر کے رکھیں وہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی وہ بھی اندر سے اتنی خوبصورت اس کی فیلنگ لگتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فروٹ چارٹ بھی میں نے پہلے بنا لی تھی تو یہ جو دو بول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس لیے کیونکہ میرے بچوں کو یہ سمپل فروٹ چارٹ اچھی نہیں لگتی تو میں نے ان کے لیے الیدہ الیدہ بول میں ایک ایک ٹیبل سپون مایونیز ڈال دیا تھا کیونکہ ان کو میں نے بنا کر دیا تو انہوں نے بڑے شوک سے فروٹ چارٹ فینش کی تھی تو اس لیے میں نے ان کو رشن سیلڈ ٹائپ کا دوبارہ سے بنا کر ان کے الگ الگ بول رکھ دیئے کہ اس بہانے جو ہے وہ چلو فروٹ سے کھائیں گے کیونکہ اس طرح سے دوسری والی جو فروٹ چارٹ ہوتی ہے ہماری والی وہ نہیں کھاتے بلکل بھی شوک سے چاہید ان کو فلیور پسند نہیں آتا تو یہ رشن سیلڈ کے اس پر تو پچھے پھر بھی کھا لیتے ہیں تو بس اب اس میں اپنے والے میں میں اورنجیز ڈال لوں گی اور ان کے میں میں نے مائنیز ڈال کے اس کو میں فریج میں رکھوں گی اثر سے لے کے مغرب ٹائم تو بلکل پتہ نہیں چلتا یہ ایک سے دو گھنٹے کیسے اتنی تیزی سے گھزرتے ہیں بہت ہی سپیڈلی کیونکہ سارا ورک اور ہوتا ہے کچن کا کٹنگ والا کام میں بیٹھ کے روم میں ہی کرتی ہوں اور تاکہ تھکاوٹ نہ اور بس اینڈ میں بس جو فرائنگ والا کوئی کام ہوتا ہے یا روٹی بنانی ہوتی ہے تب میں کچن میں جاتی ہوں ساتھ میں جو میں ڈرنک بناتی ہوں چینی کے بغیر والی کے بڑی اچھا آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ چینی جو ہے رمضان میں کم سے کم جو ہے وہ یوٹیلائز کریں تو اس کے لئے میں نے لیا وے او آر ایس اور ساتھ میں لیمن اور رو افزا تو آپ او آر ایس کا ایک پیکٹ ڈالیں ایک جگہ کے لئے وہ بہت ہوتا ہے اور اس میں بلکل بھی چینی کے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح سے جو ہے یہ چینی کی کنسپشن بھی زرہ کم ہو جاتی ہے آئل فری چیزیں بھی آپ زرہ کم بنائیں اور اس طرح سے چینی کے جو بچت ہے وہ بھی آپ کریں تو آپ کا ویڈ جو ہے وہ بلکل بھی زیادہ نہیں بڑھے گا تو میں نے اس میں اب ڈال دیا رو افزا اور اس میں بھی پانی ڈال کے جو ہے میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں بچوں کو یہ رو افزا بھی پسند نہیں ہے تو ان کے لئے جو ہے پھر میں نے ٹینگ منگوایا تو انہوں نے کہا تھا میں نے ٹینگ پینے تو کل بھی انہوں نے ٹینگ والی شربت بنوائی تھی اور آج بھی میں نے ان کے لئے حضرت اس کے لئے علیدہ سے پینے وہ گزیز Punk نہیں بڑھ گیا میں نے ان کے لئے بانا دیا تھا ان کے لئے میں نے تھوڑا سی چینی دہتا ہے ضائ Oneiding دنا ممستہ Ifμεر زبri MGasto اور также کا ESP فrüچا پخش کیونکہ ضرور ٹرائی کیجئے گا افتاری میں بھی اور عید کے لیے بھی یہ سپیشل ریسپی ہے آپ عید پہ بھی بنائیے دیکھیں اندر سے کٹ کر کے کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں سیلڈ کے ساتھ اور چیکن کے پیس کے ساتھ اور مائنس کے ساتھ بچوں نے بڑا انجوائے کیا یہ ہے میری پلیٹ اور اسی طرح سے افتاری ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے سب نے بہت انجوائے کیا اور بہت اچھی افتار جائراج کی رہی ہے تو آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ